السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ اچھا ہم بات کریں گے ہاو ٹو سیٹ اپ گوگل انیلیٹک مینولی آن یور سائٹ تو اس سے پریویس ویڈیو میں ہم نے میت رینگ انسٹال کیا تھا اور میت رینگ کی سیٹنگز پہ بات کی تھی تو میت رینگ کی سیٹنگز میں ایک آپشن ہے کہ اگر آپ ویڈن ون کلک گوگل انیلیٹک گوگل سرچ کنسول کو سبمیٹ کر سکتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے ہم مینولی اس کو کیسے سیٹ اپ کریں گے تو سب سے پہلے آپ گوگل انیلیٹک ڈاٹ کوم اس پہ اپنے آپ اکاؤنٹ بنا لیں گے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کنٹر فیز آئے گا تو جب آپ اکاؤنٹ بنا لیں سائن اپ کر لیں گوگل سے تو آپ نے سیدھا ایڈمن پینل پہ چلے جانے ہیں ایڈمن پینل پہ آپ نے جانے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کریئٹ پروپرٹی کرنی ہے کریئٹ پروپرٹی کر کے جو بھی آپ کا نیم ہے سائٹ کا آپ نے وہ لکھ دین ہے صحیح ہے میں یہ سیمپل سائٹ ہے تو اس کا میں نے ایکزمپل نام لکھ دیا ہوئی بھی تو یہاں پہ آپ نے اپنی سائٹ وغیرہ کے نام لکھ دین ہے جو بھی آپ لکھیں کرنسی آپ کی مرضی ہے کہ آپ ڈالر میں رکھیں یا پیکی آر میں رکھیں اچھے جی پھر آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ کر دینا ہے انڈسٹری آپ نے کوئی بھی ہے جو آپ اپنے ریلیٹڈ انڈسٹری سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ان کو چیک مارک کر دینا ہے اچھے جی اس کے بعد آپ نے کریئٹ کر دینا ہے یہاں سے آپ نے پاکستان سیلیکٹ کرنے ہے اس کو چیک مارک کرنے ہے نیچے آنے ہے اوکے پھر آپ اس کو چیک مارک کریں گے اس کو آئی ایس ایپٹ کر دیں گے یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کنٹر فیز آئے گا آپ نے اس کو ویب سے کنیکٹ کر دینا ہے کیونکہ ہم ویب سائٹ پر انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو سائٹ کا نیم دینا ہے یہ میں کاپی کر لیتا ہوں سائٹ کا نیم دینے کے بعد یہ میری ایش ٹی ٹی پی ہے تو میں اس کو اس لیے یہ سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں پہ آپ سائٹ کا نام لے دیں اس کے بعد آپ نے یہ کریئٹ سٹریم کر دینا ہے کریئٹ سٹریم کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیز آ جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویو ٹیگ انسٹرکشن پر کلک کرنا ہے ویو ٹیگ انسٹرکشن پر کلک کر کے آپ نے یہاں آنے انسٹال مینولی پر انسٹال مینولی سے آپ نے یہ کوپی کرنا ہے اچھا اس ٹیگ کو ہم پلگنز کے ذریعے بھی انسٹال کر سکتے ہیں پھر گوگل ٹیگ منیجر کے ذریعے بھی انسٹال کر سکتے ہیں وہ ٹیگ منیجر والا میں آپ کو بعد میں کر کے دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ اپنی ٹیم کے فائل ایڈیٹر میں آکے ہیڈر میں ڈریکٹ بھی پیس کر سکتے ہیں پلگنز میں جب آپ جائیں گے تو ایڈ نیو پہ جائیں گے آپ ایڈ نیو پہ جانے کے بعد آپ پلگنز سرچ کریں گے گوگل تو آپ کے پاس یہ گوگل سائٹ کیٹ بائی گوگل آ جائے گا اس کو آپ انسٹال کر لیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے لئے کیا کام کرے گا جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو یہ ویڈن ون کلک آپ کے سرچ کنسول گوگل انیلیٹک ایڈسنس آپ یہاں ڈال سکتے ہیں ٹیگ منیجر اور یہ ساری چیزیں آپ ویڈن ون کلک یہ آپ کو کر دے گا تو آپ اس کے تروں بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اگر یہ فورڈ لکھیں گے تو گوگل انیلیٹکس کے اور بھی پلگنز آ جائیں گے دوسرے پلگنز پہ آپ کو یہ اپنا میرنگ آئیڈی ڈالنا پڑے گا تو وہ آٹو اس کو فیچ کر لے گا تو پلگنز آپ جو مرضی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت سے پلگنز انسٹال کرنے کے اور اس کے علاوہ آپ ایڈر اینڈ فوٹر لکھ کے انٹر کریں گے اور اس کے بعد یہ پلگنز آ جائیں گے ہمائے پاس اس میں سے ہم یہ والا کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ ریٹنگز اور انسٹالیشن دیکھ لینا کس کی زیادہ ہیں تو آپ وہ پلگنز کر لی جائے گا اس کے ذریعے ہم ہیڈر اینڈ فوٹر کے جو ہمائے پاس سکرپٹس ہوتی ہیں جاوہ وہ ہیڈر میں اور فوٹر میں ایزلی پیسٹ کر دیتے ہیں ہم اپنی تیم کے سی پینل میں جا کے اور ایڈیٹر میں جا کے وہ کام نہیں کرتے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وہاں سے کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ آگیا ہے اس کے بعد سیٹنگ میں چلے جائیں گے اس کی اچھا یہاں پہ کوٹ پیسٹ کر کے ہم اس کو سیف کر دیں گے اور پھر آپ واپس اپنے جب گوگل انیلیٹکس پہ جائیں گے ہوم پہ جائیں گے اور ریال ٹائم پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو یوزر شو ہونے لگ جائیں گے کہ ریال ٹائم پہ کتنا یوزر بیٹھا ہے تو اس کو میں یہاں سے ہٹا ہوں گا تو اس کے بعد جو دوسرا میتھڈ ہے وہ ایم کے اپیرنس پہ جائیں گے اپیرنس پہ تیم فائل ریجیٹر میں چلے جائیں گے یہاں پہ آپ اپنے ہیڈر میں جائیں گے ہیڈر میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ یہ ہیڈ ٹیک کلوز ہونے سے پہلے اپنا کوٹ پیسٹ کریں گے اور اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے فائل کو جب آپ اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے پھر آپ یہ اپنے گوگل انیلیٹکس میں جائیں گے اس کو ایک دفعہ آپ ریفریش کر لیں یہ دیکھیں جی یہ آپ کو یہاں پہ ون یوزر شو ہونے لگ گیا ڈیسٹوپ پہ ون یوزر یمنیا سائٹ کھولی ہوئی ہے تو یہ ون یوزر آپ کو شو کر رہا ہے تو اور موبائل پہ بھی میں نے کھولی ہوئی ہے تو یہ اس لئے ٹو یوزر آپ کو شو کر رہا ہے تو یہ تھا گوگل انیلیٹکس کو سیٹ اپ کرنے کا آسان طریقہ اس سے آپ اپنی سائٹ کی ٹریکنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کون سے پیچ پہ یوزر آ رہے ہیں کس چیز کو کلک کر رہے ہیں کہاں سے زیادہ سورس سورس آف ٹرافک کیا ہے ٹائمنگز کیا ہیں کون سی کنٹریز ہیں کون سی سٹیز ہیں تو یہ سارا آپ اس سے ٹریک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں آپ کے پاس گوگل انیلیٹکس کو انسٹال کرنے کے وہ آپ جی اے فور سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ پلگنز کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں اور آپ ایڈر انڈ فوٹر کی جو اسکرپٹ ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اس میں بھی آپ اس کا کوٹ پیسٹ کر کے اپنے کوٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں تو آئی ہاپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ